ہیدر آباد میں 28 تاریخ کو آئیوجن کیا جائے گا استماع جس کے لیے پوری تیاریاں کی جا چکے آپ کو بتا دیں کہ 28 اکٹوبر جس دن رویوار ہے اس دن استماع کا آئیوجن کیا جا رہا ہے اس دوران اس باوت ایک پریس میٹ کی گئی اور اس سے سمبندت جانکاری دی گئی کہ اس میں کیا کیا سویدہ رہیں گی اور کس طرح سے اس کا آئیوجن کیا جا رہا ہے تو آئیے دیکھتے ہیں کہ وہاں موجود پریس وارتہ میں کیا جانکاری دی گئی ہے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو تمام مسلمانہ نے ہیدر آباد کو اس بات کی اطلاع دی جاتی ہے کہ جمعیت اہلہ حدیث کی جانب سے 28 اکٹوبر بروز اطوار ایک کلیومی پروگرام مقرر کیا گیا ہے اس پروگرام کا عنوان ہے سماجی برائیوں کا صدباب اس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ ہمارے سماج میں پائی جانے والی برائیوں کو ایک ایک کر کے لوگوں کے سامنے لائیں اور ان برائیوں کا خاتمہ کریں اور ان برائیوں سے متعلق لوگوں کی ذہن سازی کریں چونکہ ہمارا ایمان اور عمل اس بات کا تخواہدہ کرتا ہے کہ ہم ایک پاک اور صاف زندگی گذاریں آئے دن نتنے فسادات فتنے اور ایسی برائیاں ہمارے پاس پیدا کی جا رہی ہیں پہلے سے کچھ برائیاں ہمارے اندر ہیں اور اب نئی نئی برائیاں پیدا کی جا رہی ہیں اور اس کے بارے میں عوام کا شعور بیدار کرنا بہت ضروری ہے اسی لئے جمعیت علیہ حدیث نے اس پروگرام میں کوشش یہ کی ہے کہ تمام مکاتب فکر کے خائدین کو بھی بھلایا جائے اس کے ذریعے سے جمعیت کی ایک کوشش یہ ہے کہ جو خلیج مسلکی بنیاد پر ہمارے درمیان ہو رہی ہے اس خلیج کو کم سے کم کیا جائے اور باہمی رابطوں کو جو ہے مضبوط کرنے کی کوشش کی جائے ہم تمام سے گزارش کرتے ہیں کہ ہماری تمام مصروفیات اٹھائیس اکٹوبر بروز اتوار کو اس جلسے کی طرف رہیں جو ایس ایس گرانڈ کنونشن آرام گر روڈ کے اندر منقید کیا گیا ہے انشاءاللہ صبح نو تا رات کے نو تا کی جلسہ چلے گا جلسہ اپنے وقت کے اوپر برابر چلتا رہے گا خواتین کے لئے بہترین انتظام کیا گیا ہے اور شرکہ کے لئے انشاءاللہ تو ہم کا بھی انتظام رہے گا آپ حضرہ سے گزارش ہے کہ اس پروگرام کو کامیاب بنائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو بڑی خوشی اور مصورت کی بات ہے کہ شہر حیدرباد میں جمعیت احلیدیس حیدرباد اور سکنرباد کے زیر سر پرستی جمعیت احلیدیس حلق چندلال باردری کے زیر احتمام ایک عظیم الشان کلیومی اجلاس عام باونوان سماجی برائیوں کا صد باب مقرر کیا جا رہا ہے جس کے صدارت فضیلت الشیخ مولانا محمد عبد الرحمن ندوی حفظہ اللہ فرمائیں گے اور جس میں ہندوستان کے مشہور و معروف علماء اکرام اس اجلاس سے مقاطب ہوں گے ساتھی ساتھ دیگر مقاطب فکر کے علماء اور قائدین کے بھی کتابات رہیں گے انشاءاللہ آپ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ اس پروگرام میں آپ خود شریک ہوں اور اپنے ساتھیوں کے ساتھ گھر کے ہر فرد کے ساتھ قواتین کے لئے بھی انشاءاللہ اس میں انتظام کیا جائے گا اور علاہدہ انتظام رہے گا اور یہ پروگرام منقید ہو رہا ہے اٹھاویس اکٹوبر ایس ایس کنونشن آرامگر صبح نو بجے تا شام نو بجے سماجی برائیوں کے صد باب سے متعلق علماء اکرام کے خطابات اور مقالات پیش ہوں گے میں تمام نوجانان حیدرباد سے گزارش کرتا ہوں کہ اٹھاویس تاریخ کو ضرور مقرر وقت پر اس اجلاز میں شریک ہو تاکہ ہم ہمارے اس ملک میں پائے جانے والے بے شمار جو سماجی برائیاں ہیں پہلے اسے جانے جیسے کہ سماجی برائیوں میں کرپشن ہیں ڈوری کا کیس ہے اور ساتھی ساتھ برائیاں ہیں جرائم ہیں اس کے تعلق سے انشاءاللہ علماء اکرام کے بیانات ہوں گے آپ تمام سے شرکت کی پھر ایک مرتبہ میں گزارش کرتا ہوں حیدرباد سے یہ تھی محمد جی عودین کی ریپورٹ